سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد وآله الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتجبین المیامین سیما لابقیت اللہ قلع ارزین وحجته على الالامین الامام المنتظر والحجة الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وز وجل في کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یاسمك من الناس واللہ یاسمك من الناس واللہ یاسمك من الناس ولایت اور یہ ایک ایسا عنوان یا اعزا ٹوپیک یا ایسا سبجک کہ جب تبھی ولایت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی تو جس آیت کی تلاوت آج میں نے کی کہنے بالکل آخری آخری مجلسوں میں اس آیت کی تلاوت سب سے پہلے کی جاتی ہے لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ ایامی اعزا کہ اس پہلے عشرے کی ابتدائی مجالس میں جس میں مومنین بہرال مجلس کی سب پہ آکے بیٹھتے ہیں کیا ہے انہیں پڑھنے والے خطیب و ذاکر سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو اس پہلی مجالس پہ قرآن کی دیگر آیتوں کی روشنی میں ولایت کو سمجھایا جائے اجا سب سے اہم لیکن سب سے مشہور آیت اسے یہ آخری آج کی یا کل کی مجلس کے لیے رکھا جائے کیونکہ اس کے حوالے سے اب پیغام ولایت فقی کی جانب بھی جائے گا لیکن وہ ہمارا اس عشرے کا عنوان نہیں تھا لیکن بہرال جس میں ولایت کو مانا اسے اس کا سلسل کو ماننا پڑے گا بہت چھوٹا سا تاریخ کا واقعہ ہے جس کا تعلق ہندو پاک کی تاریخ سے ہے اس کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا جو بیٹھارے مومنین آ جا گئے ہیں ان کو اتنی زحمت میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا وہ کہیں کہ اللہ ہم کیوں آئے تھے جس طرح دوسرے مومنین آج شبِ آشور کی تھکن اتار رہے ہیں تو میں سمجھا نہیں پاؤں گا کیونکہ سمجھانے جاؤں گا تو بات بہت رمبی ہوگی جو سمجھدار ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ جملہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ پھر مجبوراً آرے کو کہنا پڑے گا واہ کہ اگر یہ نہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے تو مولانا نے ہمیں نہ سمجھ نکلیر کر دی میں نے مجلس میں ایک واقعہ واقعہ نہیں ایک چھوٹی سی بات پڑی کہ اگر کوئی پاگل آدمی کسی کی تعریف کرے تو اس تعریف کی کوئی اہمیت نہیں خود کوئی نہ سمجھ آدمی کسی کو نہ سمجھ کہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آغا عبدالکری میں زنجانی نائنٹین تھارٹی سکس خالے پر تھارٹیز میں انڈیا کے دورے پر تشریف لائے تھے ہمارے حوضے کی ایک بہت مشہور شخصیت اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان ایک ہی علاقہ تھا بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ولایت غدیر کو مانے گا پھر اسے ولایت فقیدہ کانا پڑے گا لیکن ولایت غدیر الگ ہے ولایت فقیدہ الگ ہے وہ ولایت تکوینی ہے یہ ولایت تشریفی ہے یہ ساری باتیں کل ہوں گی اس لئے کہ کل میرا ارادہ آئے کہ کل کی مجلس میں تھوڑا سزے کے اس جملے کا کروں جو ابھی آ رہا تو جس وقت وہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے کرتے لاہور پہنچے تو لاہور میں اب پاکستان کے مومنین تو یہ علقات سمجھ جائیں گے لیکن شاید ہندوستان کے مومنین اتنا واقع بنا ہو حکیم الامت شاعر مشرق پاکستان کا خان دیکھنے والے علامہ اقبال سے بھی ملاقات ہوئے اچھا ویسے علامہ اقبال کیسے اعتبار سے ایک نمائی شخصیت ہے کہ ان کی اپنی خاص فیلڈ ہی فلسفی تھی پی ایش دی انہوں نے کیا ہی اسی کے اندر تھا اور اس ہوا ایٹین نائنٹی نائن میں غالباً جرمنی جائے تھے میں ان کے حالات کے بات نہیں کر رہا اور بہت زیادہ شوق تھا ان کو علماء سے ملاقات تھا بھلکت اقبال کے کلام میں جو ہمیں بہت نمائی تبدیلی نظر آتی کہ ابتدائی کلام میں وہ کسی اور راستے پر ہیں اور پھر جس طرح سے آخری زندگی میں اہلِ بیت کی تعریف اور مدہ کی اور ایک طویل عرصے تھا کہ اقبال کی صیرت لکھنے والوں نے رکھا کہ یہ تبدیلی اس وقت آئی جب عبدالعی حروی تہرانی پاکستان ہندوستان تشریف لائے آیت لاہور لیکن اس وقت لاہور ہندوستان کا حصہ خیر اب یہ چیزیں آج کل تو چھپائی جاتی ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ تاریخ کو بدلا جا رہا ہے تو خیر وہ تشریف لائے تو خود اقبال ان سے ملنے گا باقی ساری باتیں اپنی جگہ اچھا ایرانی فلسفے اور ایرانی افکار سے بھی اقبال کو بڑا انترستہ بلکہ پی ایش ڈی کا ان کا تھیسس اسی ٹوپک پر تو خیر اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میری سمجھ میں امام زمانہ کا قیدہ نہیں آرہا باقی سب کی سمجھ میں آرہی کہ غیبت کے اندر ایک امام ہے وہی اقبال جو آگے چل کے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت منتظر میں انتظار کر رہا ہوں کہ لباس مجاز میں آئی یہ تو کچھ بہت گاری وردو ہو گئی خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ یہ باروہ امام کی اقیدہ سمجھ میں نہیں آرہا تو آگے زنجانی نے بہت معرفت والا جملہ کہا تھا جس کو سب لوگ نہیں سمجھ باتے ہیں باقیدہ پندرہ منت تشریف کرنا ہوتی ہے جس کا آج موقع نہیں کہا کہ اچھا پہلے گیارہ کو قبول کر دیجئے باروہ کے بارے میں ہم اسرار نہیں کریں گے اس لیے کہ جس نے غدیر خن کے اعلان کو مانا اور امامت کے حقیدے کو مان لیا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ پھر آج میں کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے اب یہ جملہ میں اپنے حلقات میں سورہ مائدہ کی آیت کی روچنے میں بتا رہا ہوں اب یہی جملہ کے گیارہ کو قبول کر دیجئے باروہ کا ہم اسرار نہیں کریں گے یہ مطلب یہ ہے کہ جو گیارہ کو عقیدے کے ساتھ مانے یہ گیارہ امام کس حوالے سے ہیں اسرارہ مانے جیسے ہندو شاعر مانتے ہیں اسرارہ مانے کہ جیسے خوش عقیدہ مسلمان مانتے ہیں کہاں یہ بھی قابل اعترام 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 نہیں ان کی اس امامت کی عقیدے کو مانے کہ جو غدیر خن کے میدان میں اعلان ہوا ہے دیاروے تک مانے تو پھر خود بخود سوال ہوگا تو ملایت کون امام کیونکہ امامت کا تسلسل جو ہے ملایت اور امامت اور حکومت اور اطاعت یہ سب لفظ ایک ہی مانے غدیرِ خم کے میدان میں جو ملایت کی اہمیت آئی اب اس کو سمجھئے تو خود بخود واضح ہوگا کہ آج بھی کوئی ولی ہونا چاہیے فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ دیکھیں میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کی اور ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا بچوں کو چھوڑ کر کون آدمی اس آیت سے اور اس کے ترجمے سے واقع نہیں وَإِن لَمْ تَفْقَلْ اے رسول اگر تُو نے اعلانِ ولایت نہیں کیا تو سمجھ لے کہ فَمَا تَفْقَلْ وَإِن لَمْ تَفْقَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ اگر اعلانِ ولایت نہ ہوا تو سمجھو کہ تُو نے رسالت کا کوئی حق قدائی نہیں کیا بل لکھ رسالت پہنچائی نہیں اب اتنی اہمیت اس ولایت کی عقیدے کی کیوں اتنی اہمیت کیوں وہی گیارہ کو ماننا پڑے گا تو بارما سمجھ میں آئے گا لیکن میں اب اس جملے قد دھورا بھی نہیں رہا ہوں اس لیے کہ ولایت کا سب سے بڑا کام دین کی حفاظت کوئی چیز بھی جب بنای جائے بنا لینا کافی نہیں اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے ورنہ بنانا بالکل بے خار کہ کمارت چاہے آپ بنائیں چاہے ایک بزنس آپ سیٹ اپ کریں چاہے اپنی جان بنائیں یا نہیں صحت شادی سے پہلے لڑکیوں کو کتنی فکر ہوا کرتی ہے کہ ہمارا جسم ٹھیک رہے ممبر کی تہذیب کی وجہ سے میں آگے کچھ نہیں کہہ رہا شادی ہو جاتی ہے سمجھتی ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا پھر کس تیزی کے ساتھ نورت ساؤت ایس ویس ہر طرف اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مسئلہ کسی درہ کیسے کیسے صحت مند لوگوں کو ہم نے بگڑتے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے جان بنائی یا اللہ نے دی اس کی حفاظت نہ کی ایک بیلڈنگ ہے ایک مشینری ہے ایک گاڑی ہے دنیا کی ہر چیز اس پڑے لکھے مجمع کے سامنے مثالیں دینا تو بھیکار سب سے اہم چیز تو دین ہے اب چھوٹی چیز کی حفاظت کم کی جاتی ہے ذرا زیادہ قیمتی چیز کی زیادہ کی جاتی ہے سب سے قیمتی چیز کی حفاظت سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ دوسری بات کہ ویسٹ میں آ کر جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت تلکل لوگوں کے ذہن سے نکل گئی ہر آدمی کے انڈیجول لائف کے اعتمار سے سب سے قیمتی چیز اس کی اولاد مال قربان ہے اگر عزت پر وقت آجا عزت قربان ہے اگر جان پر وقت آجا جان قربان ہے اگر اولاد پر وقت آجا سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کی فکر ہونا چاہیے اور یہ اسلام کا پیغام بھی حجر ابن عدی کی شہادت کا واقعہ میں نے پچاسیوں بار پڑھا اور ہر مومن کو ویسے ہی یاد ہے کیونکہ جب شام کی یا سیریہ کی زیارت کو جائے گا تو جناب حجر کی زیارت ہی صرف اس واقعے کا اور ابھی ترجمہ تو ہر ایک کو یاد کہ اولاد کی حفاظت کتنا اہم مسئلہ یہاں پہ ہر چیز کی حفاظت کی فکر کی جاتی سردیوں کے موسم کے اندر کہیں مکان کو نقصان نہ پھو جائیں پانی کی پائپ لائن نہ پڑ جائیں کھلا مسئلہ گاڑی کو نہ ہو جائیں سب سے زیادہ لا پروائی اگر ہے تو اولاد کی حفاظت لیکن یہ تو تربیت اولاد اور حقوق اولاد اور ذمہ داریاں ایک نیا موضوع نکل آیا نہیں گزر نہیں جا رہا یہ ہے ہر آدمی کا الگ الگ مسئلہ اور اجتماعی طور پر تمام مومنین کا ملکے مسئلہ ہے دیوں اس کی جانب سے بھی سب سے زیادہ لا پروائی ویس میں بڑھتی جا رہی انڈیویجول لائف کو دیکھئے تو اولاد سب سے قیمتی ہے اور اجتماعی زندگی کو دیکھئے تو دیں انہی دو کی جانب سے یہاں سب سے کم توجہ جب اس قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہنڈیٹ پرسن نہیں ہوتا یہ میت کے اصول نہیں ہے کہ ٹو پلس ٹو ہمیشہ پور ہوگا اس میں بہرحال پانچ فیصد دس فیصد لوگ ایگزیمٹ ہیں لیکن میں ایک اورعال بات کر رہا اور اللہ اور رسول وہ تو دین کے حوالے سے اب ایک لفظ تو میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے ایک چیز لی اس کو اس کی حفاظت کا طریقہ نہیں معلوم کا چیز زائے ہو گئے تجربہ آگئے نا آہندہ وہ چیز آئے گی تو اب حفاظت کرے گا وہ ایک صاحب کی بللی نجیس ہو گئی پانی ڈال کے پاک کر رہے ہیں کسی نے کہا بھئی بہت سردی ہے مر جائی یا اپنا راستہ لو میں خود بہتر جانتا ایڈوائز دینے والا واپس آیا دیکھا واقعا بللی مر گئی کہ پہلے ہی میں منع کر رہا کہ نہلانے سے کوئی دھوڑا مر ہی ہے تو نچوڑنے سے مر ہی تھی تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار تو مر گئی اب دوسری بار تو یہ بللی کو نہیں نہیں چھوڑے گا نا تجربے کے بعد ایک احمق اور بے وقوع آدمی بھی اور نعوذ باللہ یہ لفظ بھی میں اس لیے غلط کہہ گیا کہ رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی اب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک لار چوہ بیس ہزار انبیوں میں سے ہر ایک دین لے کر آیا نعوذ باللہ کونسا نبی بے دینی کی تعلیم لے کر آیا آدموں کے نوح ابراہیموں کے موسیٰ حیساءوں کے اللہ کا رسول میں نے وہی نام لیے جو زیارتیں وارثہ میں آتے ہیں اور ہر نبی کے بعد اس کا دین بگڑا چلے باقی انبیاء کا دین بگڑ گیا ایک امکان ہے یہ بہت مشہور جملے میں خالی تمہید کے لیے عرض کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں جائے رہا ہوں یہ آپ کے سنے ہوئے لیکن ہر نبی کے بارے میں تو ایک اتنے نان ہے کہ اگر دین بگڑا تو بعد میں ایک اور نبی آنے والا ہے جو بگڑے دین کو دوبارہ سمال لے آدم کی شریعت میں جتنی تفضیلیاں ہوئیں نوح کے جہاد کا خلاصہ تھا دوبارہ انسان کو اسی ٹریک پہ لائے آجائے نوح کی شریعت میں جتنی خرابیاں ہوئیں ابراہیم کا امتحان اور رسالت یہی تھے کہ دوبارہ انسانیت کو پرانے ٹریک پہ لے آجائے اصل ٹریک تو ہے قلو مولودن یولدو علا فجرت الاسلام پہلہ انسانی اسلام کے ساتھ آیا ہر نبی میں امکان تھا رسول خدا کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا اگر کہ یہ بات میں نے خالی طریقہ اس لیے کہہ دی کہ ہر نبی کے بعد امکان تھا ورنہ تو ہر نبی نے بھی بہرحال اعلان ورائت کیا ہے غدیر خم کا اعلان پہلا اعلان نہیں ہے غدیر خم کا اعلان آخری اعلان ہے اب جن ذاکرین اور خطبہ اور علماء کا حافظہ یا میموری بہت اس پر آنگ میں تو بہرحال اعلان پیسے ہی تو بڑا ہو گیا ہوں ڈائیبیٹک پیشنٹ کی میموری سب سے پہلے متاثر ہوتی اور شروع سے ہی میرا حافظہ بڑا کمزور رہا میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن جو ہمارے علماء ہیں جو خطبہ ہیں جو ذاکرین آپ نے کبھی سنا ہو وہ جوش میں آتے ہیں تو آدم سے لے کے غدیر خم تک ایک ایک نبی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آدم نے کس کو وسیع بنایا اور شیز نے کس کو وسیع بنایا اور نو نے کس کو وسیع بنایا اور ابراہیم نے کس کو وسیع بنایا اور موسیٰ نے کس کو وسیع بنایا اور عیصہ نے کس کو پورا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نہ صحیح لیکن تیز بتیس انبیاء اور ان کے حسیعہ کے نام آتے ہیں آدم کے زمانے کا غدیر کچھ اور تھا لیکن اعلانِ ولایت وہاں بھی تھی نو کے زمانے کا غدیر کچھ اور تھا اعلانِ ولایت وہاں بھی تھی ابراہیم کا غدیب کچھ اور تھا ایلہ نے ملایا ایک وہاں بھی تھی ہر نبی نے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نبی کو اگر پتا ہو کہ میرے پانچ سو سال بعد دوسرا نبی آ کے دین کو سمال لے گا تو پانچ سو سال میں اگر دین مگڑ جائے تو کوئی بات نہیں میں جن لوگوں میں زیادہ اپسہ بیٹھتا ہوں ان کا لفظ استعمال کروں کہ اگر پانچ سو سال بعد تو آ رہا ہے نا ایک دوسرا نبی تو اگر میرے بات مگڑ گیا تو ماندہ نہیں نو پرابلم اس ماحول میں میں نہیں بیٹھتا نو پرابلم والے کے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کوئی نبی بھی یہ نہ چاہتا ہے نہ یہ کر سکتا ہے لیکن بہرحال ہر نبی نے اپنے بعد ایک ولی اور وسیع بنایا ہر ایک میں یہ اعلان ہوا جو میری نبوت کو مانتا ہے میرے بعد اس کی نبوت کو مانے آدم کی کلمہ پڑھا تو شیز کا کلمہ پڑھنا پڑے گا ابراہیم کا کلمہ پڑھا تو مثلا اسماعیل کا کلمہ پڑھنا پڑے گا مگر اتنے احتمام کے باوجود وہاں خرابیاں بعد میں آتی رہی نا چنانچ حارون نے موسیٰ نے بتایا میرے بعد حارون ہے اللہ کے رسول تک یہ وہ آیا تو اب معلوم ہے کہ کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے غدیرِ خم میں خالی علی کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ اہم اعلان ہوا وہ سب سے بڑا اعلان ہوا وہ غدیرِ خم کا اس دن کا اصل عنوان تھا لیکن چونکہ یہ چیز کم پڑھی جاتی ہے غدیرِ خم کے میدان میں علی سے لے کر امامِ زمانہ تک کی ولایت کا اعلان ہوا ہے کہ اگر سلسلہ موسیٰ سے حارون تک بتایا جائے حارون کے بعد خرابی آتی ہے اور آگئی اللہ کے رسول غدیرِ خم کے خدبے میں وہ دعا بھی مانگی ہے جو ہم لوگ جب کبھی اس موضوع پہ زیادہ پڑھتے ہیں تو مجمع کہتا ہے مولانا وہ قضائلِ علی پڑھ گیا امامِ زمانہ کا ذکر بھی ہم کو نہیں سننا بلکہ ہمارے ہی آئے کا ایسا گروہ پہدا ہوا ہے فرقہ نہیں ہمارے ہی کچھ ذرا جذباتی نوجوان جو کہتے ہیں کہ امامِ زمانہ کا ذکر آج کا علماء نے اس لیے شروع کیا کہ مولا علی کے خضائل کو چھپانا شاہ رہے ہیں اب امامِ زمانہ تک کا ذکر اتنا بھاری اور اتنا گرہ گزر رہا کہا کہ یہ ہمارے ہاں پہ ایک فارمولہ بنا ہوا جو امامِ زمانہ کا ذکر کرتا ہے مقصر ہے کیونکہ وہ علی کے خضائل کو شبا رہا ہے امامِ زمانہ ہن علی ہی کی اولاد ہن علی کمیشن پورا کرنے والے وہ تمام خضائل رکھتے ہیں لیکن میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا کہ عام دنوں میں یہ بات بہت سمجھانا پڑتی آج اس لیے بہت آسان ہے کہ کل آشور کا دن آپ نے گزارا زیارتِ آشورہ ہو دعائیں ہو یا اس دوسرے کو پرسہ دینا ہو جہاں جہاں موقع مل رہا ہے آشور کے دن امامِ زمانہ یاد دلائی جا رہا کہ آج یہ سمجھانا بہت آسان ہے کہ امامِ زمانہ کا ذکر علی کے فضائل کو چھپانا نہیں ہے حسین کی ازاداری پہ پردہ ڈالنا نہیں ہے فضائلِ علی کو دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں امامِ زمانہ ہی لے کے آئیں گے دنیا نے تو ابھی سمجھا ہی نہیں کہ علی کون حتیٰ جنہوں نے علی کو خدا بنا دیا انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ علی کون یہ علی کا بیکہ آکے بتائے گا اپنی حکومت میں اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی جب فضائلِ علی بتائے تو علی کو دکھا کے بتا اور امامِ زمانہ بھی جب فضائلِ علی بتائیں گے تو علی کو دکھا کے بتائیں گے اس لئے کہ میرا مولا بھی امامِ زمانہ کے پوراً بہت آئے بلکہ قجیب تعلق ایک ایسا مسالہ جس کے بارے میں میں ارز کر دوں کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ درست کنوزنگ ہے ہے مسالہ ہم سمجھا نہیں پاتے وہ یہ ہے کہ امامِ زمانہ کے بعد دعبت الارض نکلے گا امامِ زمانہ کے ساتھ صوفیانی ہر ایک کو معلوم امامِ زمانہ کے ساتھ دجال ہر ایک کو معلوم ہر ایک سے مطلب آت کل بہت زیادہ یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں بڑی تعداد کو معلوم امامِ زمانہ کے ساتھ سیدِ خوراستانی ہر ایک کو معلوم امامِ زمانہ کے ساتھ یمانی بھی آج کل آہستہ آہستہ یہ بات آ رہی ہے خصوصہ جب سے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ سیدِ خوراستانی سے زیادہ اہمیت یمانی کی یہ یمن سے آنے والے ان کی شخصیت سیدِ خوراستانی سے فضیلت میں جرجے زیادہ بتائی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآنِ زمانے کے بزرگ جب کبھی حجرت اختیار کرتے تھے تو یمن کو اپنا ایک کوارٹر بناتے تھے کہ یمانی یہاں آئے گا یمانی اور امامِ زمانے کی تھی ہو یعنی اتنا ایک دوسرے کے قریب یمن سعودی عرب سے ملا ہوا ہے آج بھی امام مکہ میں ہے یمانی یمن سے لکتو خیر اب یہ سارے نام لوگوں کو معلوم چاہے وہ نیگیٹیف پرسنلیٹیز ہوں ویلنز ہوں چاہے وہ ہیروز ہوں یا کوزیٹیف پرسنلیٹیز میں یمانی اور سفیانی کے لیے کہہ رہا ہوں پھر یوٹیوب میں اس کو کاٹ کے امام اور معصومین سے ملا دیا جا اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جا تو خیر خلاصہ یہ کہ دجال ہے یا سفیانی ہے یہ ایک گروہ کسی نے پوچھا بیدا کہ فرزند رسول آپ بہت سفیانی سفیانی کہتے ہیں سفیانی نام تو نہیں ہے وہ تو خاندان سر نے فیملی نے نام کیا امام نے کس طرح دانت کے خاموش کرائے ایک آدھ روایت میں نام ہے لیکن جو اصل روایت کہ نام لے کے جہاں کرو گے نام کے پیچھے نہ پڑھو وہ نام یعنی یہ امام نے نہیں کہا اگلا جملہ میرا وہ نام بدل کے بھی آ سکتا ہے نام اصل چیز نہیں تو سفیانی اور دجال دجال میں بھی نام اصل چیز نہیں اسی طرح یمانی اور خوراسانی مگر ان سب کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ظہور ہوگا دعبت الارض کا اور یہ نکلے گا سفور مروعہ کے درمیان سے ابھی میں نے وہ لفظ استعمال کیا جو احترام کے خلافے کیوں کہ روایتوں میں یہی آیا پھر اسبق ابن نباطہ کے خدمے میں مولا نے کہا کہ انا دعبت الارض وہ جو بار بار روایت میں آیا وہ میں دعبت الارض کا صرف ایک کام ہے سب سے پہلی ہر ایک کی پیشانی پر مہر لگا ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان پہچان کروائے گا یہ علی کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول غدیر خم سے پہلے بھی بتا گئے غدیر کے دن بھی بتائے یہ علی وہ ہے جو جنتی اور جہنمی کے درمیان حیزلہ کرتا ہے یہ جنتی ہے علی وحیزلہ کریں گے یہ جہنمی ہے علی وحیزلہ کریں گے جو خدیر کے موقع پہ مولا کے خصوصیت آئی وہ ظہور امام کے بعد مولا کا عمل بنے گا پیشانی پہ مہر لگائیں گے اب وہ اس ٹائب کی مہر ہوگی جیسے پہلے جلتی تھی زمانہ تو بہت کسی سے بدل رہا ہے نا پہلے میل ہوتی تھی کاغذ و قلم پر اب ہوتی ہے ای میل اور اس سے بھی آگے اور دنیا آگے بڑھ گئی پہلے وہ جو ہم لوگ کسی گورنمنٹ ڈاکومنٹ پہ جا کے اپنا انگوٹہ لگاتے تھے تو تین دن تک تو وہ سیاہی مٹھتی نہیں تھے وہ اس طرح سے انگوٹے کے اوپر وہ انک لگا کر اس کو باقاعدہ منی آدھر کے فارم پر ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ لگائے تو پیسے ملا کرتے صرف ان لوگوں کو پتا تھا کہ کیسے وہ انک مٹھائی جاتی ہے جو الیکشن میں ڈبل ووٹ ڈالا کرتے تھے انڈیا اور پاکستان یہ یہاں کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے انہیں پتا ہے کس طرح سے لیکن اب آت تصوری بدل گیا تو ابھی اور تبدیلی آئی ہے اب یہ مہد باقیدہ کوئی سیل ہوگی کوئی مایکرو چپ ہوگی کوئی لیزر شوا ہوگی یا کیا کیز ہوگی اس کو چھوڑ دیجئے یہ ایک موضوع بہت تفصیل طلب ہے گھر کے بہت انٹرسٹنگ دی ہے لیکن یہ ساری تفصیل تو میں اس لیے پتانے آگئے کہ جو زمانے کا امام سب سے زیادہ اپنے دادا علی کے فضائل بتائے گا اور جس کی حکومت میں سب سے اہم روز میرے مولا کا بنے گا علم اس وقت بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا اس کے بارے میں اس امام زمانہ کے بارے میں کہا جائے مولانا زیادہ مت پڑی آپ امام زمانہ پڑھتے ہیں آپ جیسے لوگ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سازش ہے غم حسین کو مکانے اور فضائل اہل بیت کو چھپانے علی کو مانو تو امام زمانہ کو ماننا پڑے گا یہ خالی اقبال کا اقبال کو جواب نہیں ملا آگئے زنجانی کا یہ خطبہ غدیر خم میں اب خطبہ غدیر خم جا کے پڑھئے کس طرح ولایت کا اعلان ہو رہا ہے علی کی دعا کی جاری ہے ظہور امام زمانہ کی اس طرح سے ہی دونوں ایک دوسرے دن بلے ہوئیں یہ دو عقین مگر پھر آیت کے عقیدے کتنی اہمیت وہ اس لیے کہ موسیٰ نے حارون کو وسیع بنایا حارون نے کسی کو وسیع بنایا اس طرح سے وسیع کا سلسلہ سامنے نہیں آیا کیونکہ بعد میں ایک نبی آنے والا یا اسے ہی نبی آئے گا وسیع کا سلسلہ روک جائے گا پیغمبر کو بتائے قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو خالی علی نہیں علی سب سے آئے علی سب سے پہلے علی پہلے نمبر پر لیکن ایک سلسلہ بارہ کا قائم کیا اور وہ کیوں اس لیے کہ عام چیز کی حفاظت کی فکر کی جاتی ہے اسلام اور دین کی حفاظت کی فکر نہ کی ہے اور سب سے پہلا کام ہی یہ ہے دیکھیں یہاں تک کی بات میں نے کچھ اور مثالیں دے دی ہوں گی لیکن جب سے آپ نے ہوچ سمالہ آئے ہر مجلس میں سنا ہوگا ولایت اتنی عائم کیوں ہے اسلام کے حفاظت کے لیے اور اس لیے میں نے ایک جملہ وہ تبرائی انداز میں کہا تھا وہی جملہ غلط کے تبلائی انداز میں کہہ رہا یعنی شاید انگریزی کا لفظ رہی اور شاید غلط وہ ذرا سے نیگیٹیو وے میں بات سنجھائی تھی دشمنوں کے لیے اور وہ کیا حسین آشور کتنا آپ شبہ آشور سے لے کے آشور کے دن تا آپ تھکیں اتنا ٹائم اور اتنی زہمت اور محنت تو آدمی اپنے والدین اور علاق کے لیے نہیں کرتا صرف آقا حسین وہ محبت جو ہر مومن کے دل میں مگر حسین کے جہاد کا خلاصہ ایک جملے میں یہ بھی ہے ایک تو زیارت کے اربعین ہے لیستن قضا عبادکا من الجہالہ آیا اللہ میں گواہی دیتا ہوں میرے حقا حسین نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ بندوں کو جہالت اور اگنورن سے نکالا جائے اور ایک جملہ حسین خدیرِ قم کی قربانی قربانِ خدیر ایک تو وہ دشمنوں کے انداز سے کہ خدیر کے اعلان نے اتنا زیادہ دشمنانِ علی کو سیریس کر دیا حد تک وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کا معاملہ بہت 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 عدی کا معاملہ رہے خدیر کے اعلان نے بتایا یہ تو قیامت تک حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی چنانکہ وہ سیریس ہوئے کہ اہلِ بیت کو کبھی حق نہیں ملنے دینا کبھی سوار آدمی دیکھتا ہے کہ بس ایک دو آدمی ہیں چلو ان کے خلاص سادشے کرو نہ بھی کرو تو یہ کتنے عرصے رہیں گے بڑھاپے میں تو جاہی رہے ہیں پھر تو ہم ہی ہیں ہم ہیں اور ایک دیکھے کہ نہیں بھئی وہ تک سلسلہ خیامت تک کہو گئے دشمنانِ اہلِ بیت کے پوائیں کہ کیوں سے خدیر نے ان کی ساری امیدوں پر اس دل مایوس کر دی اب ان کو خیامت تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ اقتدار پر خبضہ کرنے کا تو وہ سادشے شروع ہیں جس کے اندر ان کو یہ بھی فکر دی کہ ہم میں سے کوئی کہیں این وقت پہ پیسے ناٹ جا بیک آؤٹ نہ کر جائے چنانکہ باقیدہ لکھا گیا اور سب کے دستخط کروائے گئے جو آخر میں یزید کے خدانے سے وہ ڈاکومنٹ نکلی اور دوسری جانب تولہی اندر حسین قربانِ غدیر اندر کے رسول نے میرے مولا کو غدیر کے اندر نعوذ باللہ اس لی حاکم نہیں بنایا نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں یوں پیلے جانے والے یہ لفظ کو نہ کر دیں نعوذ باللہ اس لیے حاکم نے بنایا کہ علی کو جو علی نے اب تک خدمات کیے تو اب ایک عیس اور آرام والی زندگی گزارنے کا موقع ملے کہ بس ہم تم نے بڑی خدمت کیا تم بادشاہ بن جاؤ محل تمہارا خزانہ تمہارا بیت المال تمہارا بس اب تمہیں آرام ہی آرام کرنا نہیں اس لیے بنایا کہ اب تمہیں اسلام کو قیامت تک بچانا ہے تو حسین اسے اسلام کو بچانے کے لیے کہتے ہیں غدیر کے اعلان کا لوجیکل نتیجہ ہے کربلا میں حسین کے قربان حسین قربانِ غدیر ہیں جملہ جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اس کے دو پہلوں دشمنانِ اہلِ بیت نے غدیر کے اعلان سے جو ایک نتیجہ نکالا اور صحیح نتیجہ نکالا کہ جب تک یہ اہلِ بیت ہیں پھر ہمیں کبھی بھی اختیار نہیں ملے اور ادھر حسین غدیر کے اعلان کو پورا کیا کہ نانا اگر آپ نے میرے بابا کو اسلام کا محافظ بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ خالی فیسیلیٹیز علی کو ملے اور خالی محل میں بیٹھے اور خالی ایک کائٹل لگے یہ اس لیے کہ جب اسلام پہ وقت پڑے گا دین اللہ کا بچے گا شریعت آپ کی بچے گی قربانی میرا بابا دے گا بابا نہ ہوگا تو حسین دے گا اور حسین نہ ہوگا تو زمانے کا امام دے گا اور یہاں سے موضوع پھر امام تک آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آشور کی زیارت میں آشور کی پرسے میں بار بار امام امام زمانہ کو یاد کرایا گیا تصور ذہن میں رہے کہ ولایت اتنی اہم کیوں اسلام کو بچانے یہ محافظ ہے اسلام اور اب میں ایک بہت ہی پرانی باتیں تو ساری تقریبا آپ کو پرانی لگیں جب کوئی کسی کی بہت مجلسیں سننے تو اس کی نئی بات بھی بہت پرانی لگتی اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں ہے تو ایک بہت ہی حقیر طالب ہے چا پڑتے ہیں مولانا یہ تو ہم نے پہلے سن لیا مجھے بعض وقت بڑا رشت آتا ہے پیغمبر کی حدیث ہے نا کچھ لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے صاحب ہے بڑا رشت آتا ہے شعورہ کے قسمت پر وہ ایک زندگی میں کلام کہہ دیا وہ زندگی پر کے لیے کافی جہاں جاتے ہیں اگر وہ کچھ اور پڑھنا بھی جائے تو مجمع شعور مچاتے ہیں وہیں پڑھئے وہیں سننا قصیدہ خان نوحہ خان ان سب آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ پورے تیاری کر کے بیچار آیا اس سال چودہ سو تیتیس اجری کے مہرم کے لیے جتنا پڑھے پھر ایک آخر میں فرمائشی پرچی آ جاتی ہے وہ کھلا ضرور قصیدہ یا نوحہ یا کلام پڑھ گیا تو میں بہت احتیاط کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگوں پھر بھی ایسا لگ رہا اب میں بارہ مہرم کے بعد جا کے ذرا اپنا ای میل چیک کروں گا اور ٹیکس میسیجز چیک کروں گا فیلال اتنا میں تھکا ہوا تھا کہ گالیاں کھانے کی مجھ میں مزید حمت نہیں تھی وہ آ تو رہی مجھ سے نہیں پہنچ رہی بہت پرانی بات پرانی بات لیکن یہ بات تو واقعاً بہت پرانی اور بار بار بیان کرنے کی ہے کہ چیز اہم نہیں ہے چیز اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی حرفازت اہم اولاد نہ ہو کم صدمہ نہیں بہت بڑا صدمہ اور یہی بارہ تیرہ چودہ نمبر کی جو آیت ہے جو سورہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی گیارہ تک کی آیت تو میں پڑھوں گا وہ میرا موضوع ہے بارہ تیرہ چودہ یہ اولاد کے لئے بہترین آیت مانی گئی وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَقٍ مِنْ تِین ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اختتام یہ تین آیتیں جن کے اولاد نہ ہوتی اور جن کے اولاد ہے لیکن بیٹا کیا یہ تو وہ یہ تین آئین نمبر کی آیت سورہ انبیاء رَبْ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خیر الْغَارِسِ خیر تو یہ اولاد نہیں بہت بڑا ستمہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے آدمی سب کو نہیں ہوئی اولاد ہیں ایسے کپل زندگی گزر گئی لیکن ان سے زیادہ افسوس اس کو ہوتا ہے کہ اولاد ہو گئی اور اتھارہ سال کے بیٹے ایک علاشہ اٹھایا یا پنجرہ سال کے بیٹے ایک علاشہ اٹھایا چیز آگئی اور پھر اگر تبھی ضائع ہو گئی وہ زیادہ دھوکر افسوس ہے میں مثالیں دیکھے تو میں آپ کو وقت بہت میس کر سکتا ہوں لیکن بس مقتصر بات یہ اصول قرآنِ قریب نے ایک اور انداز سے سمجھایا مغد سمجھایا قرآن نے پہنچایا علی میں جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بلکہ اس المہدی کے ممبر پر پہلے عشرے سے پہلے جو میرا لاس فیزر تھا وہ رمضان تھا سورہ قحب کی تفسیر میں نے شروع کی اور اس میں بھی یہ جملہ کہا کہ سورہ قحب کی اہمیت کی ہے کہ بازارِ کوپا جہاں پہ اہلِ بیت آج پہنچے یارہ محرم کو کربلا سے نکلے اور کوپے کے بازار میں پہنچے آقا حسین نے نوکِ نیزہ پر ککے وے سر کے ساتھ جس سورہ کی تلاوت کی تھی وہ سورہ قحب تھا یہ تو اس دن میں نے جو کہ سورہ قحب کی تفسیر میرا مقصد لیکن زمنان یہ جملہ کہا کہ اسی طرح جب مولا دنیا میں آئے تھے تیرہ رجب کو اور سولہ رجب کو علی کے ہاتھ میں سینِ کعبہ میں تھے تو علی نے بھی ایک تلاوت کی اب وہ سورہ مومنی ان کی تلاوت اس کو سمجھانے جاؤں گا بہت وقت تکل جائے گا اس لئے میں بہت احتیاس آگے بڑھا اور وہاں بھی یہ پیغام ابھی قدیر تو بہت بعد میں ابھی تو اعلانِ رسالت بھی نہیں ہوا رسول اللہ تیس سال کے تھے کہ جب علی نے تلاوت کی چالیس سال کے تھے جب اعلانِ رسالت کیا تیرسر سال کے تھے کہ جب اعلانِ غدیر کیا تو غدیر سے تیس سال پہلے کی کہانی علی نے پیدا ہوتے ہی آگوشِ رسالت میں پہنچتے پیدا ہونے کے تین دن بعد سب سے پہلی جو قرآن کی آیت تلاوت کی جس کے حوالے سے میں اور بہت ساری باتیں کہتا ہوں مجھے معلوم ہے مجھے خود یاد ہوتا ہے کونسی چیز میں نے بہت کئی افعومت کو اس کے اندر بھی یہ پیغام دیئے اب میری وہ چوتھی یا پانچی مجلس یاد کیجئے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز بار بار ایک لغم میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں سب سے اہم عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز علی ملادت سے پہلے علی نماز کے واجب ہونے سے پہلے بعض علماء کہتے کہ نماز شبہ میراج واجب ہونے بعض کہتے پہلے واجب تھی لیکن پہلے دو تھی میراج میں پانچ ہونے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن عام مشہور قول یہ ہے کہ شبہ میراج نماز واجب تو شبہ میراج شبہ بیس سال پہلے میراج اس سال ہوئی جو سال رسول کی عمر پچاس سال کی جو مشہور میراج دیس سال پہلے علی نماز کی اہمیت بتا رہے مگر کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اطلاح المومنون اللذین ہم فی صلاح پہم خاشئون تین آیتیں بیٹھ میں چھوڑ دیتا ہوں وَحُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَحَدِهِمْ رَاحُونَ وَحُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ دیکھیں جنہوں نے مجھ سے بہت سنا وہ گواہی دیں گے میں چالیس منٹ پہ اتنا سا تو کوئی پڑھتا ہوں تاریخ کا اس وجہ دو منٹ بھی نہیں لگو کیا ترجمہ کیا نجات پائی اور کامیاب ہوئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں توجہ اور خضو اور خشو سے کام دی سب سے پہلی مومن کی صفت یہ بتائی گئی نماز کامیاب مومن کی صفت پھر جلد جلدی ترجمہ آئیے لوگ لغم اور خضول اور نانسنس باتوں سے مو پھیرتے ہیں پوچھا کے جاں مولا سے کہ یہ نانسنس باتیں ہیں کیا لغ کا قریبت ہے تحمت ہے جھوٹ ہے اور گانا بجانا اور خینا مو پھیرتے ہیں اسی لئے میں نے کم از کم ایامی ازام ہے تو اپنا ایمیل باکس دو تین دن آخری میں نہیں کھولا کہ ہم کہہ دینا مو پھیرتے ہیں وہ ہم نے زکاة الافائلون یہ اپنی زکاة باقیدگی سے ادا کرتے ہیں زکاة کا ایک پچھ مشہور کنسٹ مال کا چالیسویں حصہ پھر امام نے اس کو بہت وسیع کر دی کہ ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے مال کی زکاة با چالیسویں حصہ جسم کی زکاة کیا ہے کہ اپنے جسم کا کچھ حصہ دوسروں کی خدمت کے لیے واپر کرو صحت مند ہو جوان ہو دوسروں کی خدمت کرو جو ہمارے یہ والنٹیر اتنی سردی میں کھڑے ہو کر ساری گاڑیاں پارک کراتے رہے اور شتل میں مومنین اور مومنات کو کہاں سے کہاں تک لاتے رہے یہ مثلاً اس کی اقصی امام نے کہا سواری کی زکاة کیا ہے کہ اس میں اس کو ایک رائٹ دو جس کے پاس سواری رہی اور پھر یہ آج مثالیں امام نے دی دی کہ ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے تصریر نمونہ میں سورہ قوبہ میں جہاں زکاة کا بیان آیا وہاں آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے پوری روایت کو کوٹ کر دیا ہر چیزیں لیکن وہ آج بھی خالی مثال کے طور پر وہاں اور بھی بڑھیں ہر چیز کی ایک زکاة ہے ولادت کے بعد مولا صلی نے کعبہ کے اندر فرما رہے مومن وہ کامیاب ہوا جو زکاة باقعبی سے دیتا وَهُمْ لِهْفُرُوجِ اِمْ لَحَافِزُونَ اپنے آپ کو حرامکاری کے گناہ سے بچاتے ہیں اِلَّا لَعَزْوَاجِ اِمْ وَمَا مَلَقَتْ اِعْمَانِ اِمْ صرف بیوی اور کنیز پھر خیب آئے تھے آگے ایک دو تین میں نہیں پڑھنا چاہتا وَهُمْ لِهْ امَانَاتِ اِمْ وَآَدِ اِمْ رَحُونَ وہ اپنی امانتوں کی پوری پوری ریائت کرتے جو امانت ان کے پاس آئے اس کی حفاظت کریں یہاں بھی امانت کا تصور کو اسلام نے ذرا اور واضح کیا امام نے کہا کہ کسی کا راز بھی ایک امانت ہے کس کی بھی حفاظت کرنا ہے وَآَدِ اِمْ رَحُونَ اور اپنے اہد اور وعدے کی پابندی کرتے جا رہا ہے حسین کو جلدی شہید کرو اور وقت فضیلت اثر جا رہا ہے یہ ولایت کا کام اور جب یہی دو کوالٹیز مومن میں پیدا ہو جائیں تو وہ امام آ جائیں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے نا امام کب آئیں بہت ہی مختصر جواب کیونکہ کل ہم بارہ مہر رہا ہوں آقا حسین کی زیارت کی مجلس میں کچھ ہو سکتے ہیں آپ پوری مجلس ہو سکتے ہیں آدھی مجلس کچھ زمانے کے امام میں پڑھیں گے جو آشورے سے جن کا پیغام جوڑا ہوا ہے لیکن آج تو میں نے آپ کو خدبہ غدیر کا ریفرنس دے دیا جن کے ظہور کا پیغام خدبہ غدیر سے جوڑا ہے جن کے ظہور کا پیغام آشورے سے جوڑا ہے دو چیزوں کے ہی فاظر اب امام تو آئیں گے یہ دو چیزیں دنیا میں پھیلانے مگر اپنے چاہنے والوں سے کہیں گے پہلے تم یہ دو چیزیں بچاؤ پھر میں آؤں گا کیوں گے جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اگرچہ اصول ہے اب مجھے مجلس اختتام کو پہنچانا چاہیے پہتالیس منٹ کا بیان ہو گیا دس منٹ غم کا بیان گھنٹا ہو جائے گا لیکن جہاں پورے گیار دس دن آپ نے میرے مجلس وقت پہ شروع ہوئی وہ کونسل والوں کا کی پنکچو لیٹی اور کبھی وقت پہ ختم نہ ہوئی وہ میری غیرے ذمہ داری تھی لیکن ایک دن اور برداشت کر دیجئے اور وہ یہ اس لیے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ عام آدمی بھی اگر ہو اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک دیکھے کہ ہر مرکبہ دین بعد میں بگڑا عام آدمی بھی ہو تو وہ حفاظت کے انتظام کرے گا کہ اب ایسا نہیں ہونے دوں گا اسی طرح اگر عقیدہ یعمل میں کوئی غرابی ہے تو کیسے اس رشکر پہ امام حروسہ کریں گے جب کہ علم امامت کی علاوہ بھی امام خود دیف چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو معصوم لشکر لے کے نکلا اگر ان کی عقیدے میں خرابی ہے تب بھی ہمیں شکست ہوئی اور اگر ان کی حمل میں خرابی ہے تب بھی ہمیں شکست ہوئی اب وہ شکست ان معلومے نہیں امام تو کبھی شکست نہیں ہوتی امام مارا بھی جائے تو کامیاب امام کا گھرانہ بھی لٹ جائے تو کامیاب امام قصرن ہو کے نیزہ پہ بلند ہو جائے تو وہ کامیاب شکست ان معنوں میں نہیں شکست ان معنوں کہ انتہائی شدیس زحمتیں تو برداشت کرنا پڑی امامت کو آخری کامیابی تو عثمت و طہارت ہی کو ملے گی لیکن وہ زحمتیں امام زمانہ دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں وہ علم امامت کو میں اس وقت بیٹ میں نہیں لارہا ہوں جبکہ سلسل اہم تو وہی اکام آدمی کا بھی تجربہ اگر ہو تو امام نے اپنے بزرگوں کو دیکھا زمانے کا امام کوئی چیز نہیں لائے گا وہ چلے گا اپنے بزرگوں کی صیرت پر حسین جب کربلا جا رہے تھے تب بھی لکھا گئے آنا سیرو بھی صیرت جدی وابی میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں اپنے نانا کی صیرت پر چل رہا ہوں اپنے بابا کی صیرت پر اور زمانے کے امام کی بھی پہلی خصوصیت یہ کہ ہوا صاحب الدعوت النبویہ وہ نبی کے راستے پر چل رہا اور نبی کا راستہ یہ کہ اگر عقیدے میں تھوڑی سی کمی رہ جائے تو شکست یعنی بہت ہیوی لوسس اور اگر عمل میں کمی رہ جائے تب بھی ہیوی لوسس اب مثال دے دو وقت کم ہے تو صرف ایک مثال دیتا ہوں جنگ اہد ابھی میں کہ گھر کی کسی مجلس میں پڑھ رہا تھا تو یاد نہیں رہا جنگ اہد اللہ کا رسول وہی اس کے اب یہ لگ اچھے نہیں لگا جنگ اہد میں لشکر اسلام میں اللہ کے رسول وہی دیکھ نیوکلیس کی اہمیت ہے وہ لشکر اسلام کے قیادت کر رہے جیسے ظہور کے بعد امام زمانہ لشکر کے قیادت کر رہے علی کے ہاتھ میں پرچم اسلام ظہور امام کے بعد بھی علی کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہو اچھا سامنے والے پرچم بھی ویسے ہی یعنی جو پرچم سامنے آئے تھے وہ قیامت تک امام کے سامنے وہی پرچم آئیں وہ یاد کیجئے نا روایت امار یاسر والے سپین کا میدان ہے اور ایک آدمی آتا ہے مولا کے پاس مولا کا اپنا ساتھوی لشکر امام میں سامل ہے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المومنی جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم حق کے خاطر جنگ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے لشکر میں آ گیا کہ آپ میرے امام معاملہ حق کا لیکن جب میں یہاں سپین میں پہنچا تھا میں کنفیز ہو گیا بہت ہی مشہور روایت ہے امار یاسر کے فضائل میں پڑھی جاتی ہے میں نے بھی امار یاسر کے حالات پر جو تقریریں کی مولا میں یہاں آ گیا یہاں آ کے کنفیز ہو گیا کیونکہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم حق کے لیے جا رہے ہیں اور اسلام کے لیے جا رہے ہیں مولا کے کئی خود بات تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ کوئی کافر ہوگا کوئی مشرق ہوگا اسلام کے باہر ہوگا لیکن میں کنفیز ہو گیا اگر یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو وہ لگ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ والی نمازیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا امام نہ کسی کو نسیری بننے دے گا نہ کسی کو مقصر بننے دے گا عقیدہ بچائے گا نہ کسی کو بے نمازی بننے دے گا نہ معاویہ جیسا نمازی بننے دے گا یہ اس آدمی کا جملہ مولا میں کنفیز ہو گیا یہاں نماز ہے تو وہاں بھی اسی وقت نماز ہوتی یہاں سے آزان کی آوازیں آتی ہیں ہر نماز کے وقت وہاں سے بھی آزان کی آوازیں آتی ہیں یہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی لا الہ لہ محبت کنفیز ہو گیا کہ ہمارا اور ان کا عقیدہ ہی کی جیسا ہے ہمارا ان کا عمل ہے جیسا کلمہ عقیدہ ہے نماز اور ازانہ مجھ ہم میں انہیں فرق کیا پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم حق والے ہیں وہ باطل والے ہیں میں اسلام بچانے جا رہا ہوں تو کوئی فرق ہی نظر نہیں آرہا مجھ اب یہ وہ موقع نہیں ہے کہ مولا اس کو مٹھا کے دو گھنٹے کا کوئی تبلیغ والا سٹیشن دے مولا نے کہا ایسا کرو اممار یاسر کے پاس چلے اممار ایک سو دس سال کے بزرگ تھے جب صفیر کی لڑائی تو رسول اللہ کی رسالت کے پہلے دن جوان ہو چکا پورا کلمہ اممار کے خاندان سب سے پہلے کلمہ پڑھا چند لوگوں میں اب اتنا قرآنہ جو پہلا بہج تھا رسول اللہ کو اس پہلے اممار کے علاوہ کوئی زندہ نہیں سلمان فارسی انتقال کر چکے عبوظہر غفاری انتقال کر چکے مقداد ابن اسود جوائلی انتقال کر چکے بلال حبشی انتقال کر چکے عبداللہ انتقال انتقال کر چکے خباب مثلا اب وہ قرآنہ جو بہج سب سے پہلا والے اس میں اممار ہی زندہ ضعیف بہت تھے گھر میں بیٹھے تھے لیکن جب مولا کی حکومت آئی اور جنگ شروع ہوئی تو ہر جگہ اممار آگئے کہا تم اممار سے جا کے بات کرو اب اتنا اممار پورا آدمی ہے تو مسلمانوں میں ہر آدمی جانتا ہے اممار کون اممار کا احترام بھی ہے ان کے اتنا سینئر ہونے کی وجہ سے اور ان کے قربانیوں کی وجہ سے اممار کے خاندان نے شروع میں سب سے زیادہ قربانی آئے کون ملے گا آپ کو مکیہ میں ایسا جس کا باپ بھی مارا گیا ہو کلمہ پڑھتے ہوئے ماں بھی ماری گئی ہو اممار کوئی احترام بگ گئے وہاں کہا اممار میرے ذہن میں سوال یہ آیا اور میرے مولا نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا کوئی جواب نہ دی کہا میدان جنگ اور بہت یہ وہ بات اممار نے کہی ہے جو میں اکثر ظہور امام کے لئے کہتا ہوں میدان جنگ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی کو بیٹھ کے تبلیغ کی جائے اور سمجھایا جائے ہر کیس کا اپنا ایک موقع اور محل اب جنگ شروع ہو چکی ہے محالت جنگ میں تم اس وقت آکے مجھ سے قدر حق کیا باطل کیا تفصیل کا موقع نہیں اور مولا نے اس لئے ڈائیوٹ کیا جیسے میں کہتا ہوں امام آئیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے مولا اب ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں امام کہیں گے اتنا وقت کا سفیانی نے مدینہ تباہ کر دیا ہے خانہ کعبہ پہ حملہ کر رہا تو ہم کہتے ہیں مولا چار دن ٹھہ جائیے کم از کم ایک داڑھی آ جائے پھر آپ جنگ کیجئے گا تاکہ امام کے ساتھ شامل ہو سکے اتنا ٹائم اب کہاں ہیں امام تو آئیں گے یہ ایسے وقت میں جو 11 آور ہوگا جس میں فوری طور پر فیصلہ کرنا ساری دنیا کی اسلام دشمن اور اہلی بیت دشمن طاقتیں جمع ہو چکی ہوں گا تب وہ وقت نہیں ہے ہر تیز کا ایک وقت ہوتا امام آر نے کہا ایک بات میں بتاتا ہوں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو تمہیں کالے رنگ کا جھنڈا نظر آ رہا ہے کالا فلیگ علم نہیں فلیگ یہ وہ فلیگ ہے کہ بدر میں قہد میں خندق میں تینوں مرتبہ ہم رسول اللہ کے ساتھ پیر سامنے یہی فلیگ لہر آ رہا تھا اور یہی آدمی فلیگ لیے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں اس وقت پھل رہا تھا میں بدر میں اس کے مقالب بدر کو تم جانتے ہو نا کون مسلمان بدر نہیں جانتے یہ تو خود یہ تو پہلی صدی کا مسلمان ہے بدر میں ہم کس سے لڑے اس جھنڈے سے لڑے قہد میں ہم کس سے لڑے اس جھنڈے سے لڑے خندق میں ہم کس سے لڑے اس جھنڈے سے لڑے آج وہی جھنڈا ہے ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گیا میں گھر سے نکل کے آیا جب تین مرتبہ اس کارے جھنڈے سے میں لڑا ہوں تو آج بھی اس سے میں جہاد کروں اب یہ سفرین کی لڑائی اور اہود کی لڑائی اہود کی بات اہود کی لڑائی ختم نہیں ہوئی امار نے بتایا مگر میرا جملہ یہ نہیں تھا میرا جملہ یہ رسول اللہ لسکر کے قائد ہیں مولا لسکر کے علمداد جو سامنے والے لسکر کا بھی ایک علمدار ہے وہ وہی ہے جو سیم وہاں سے چلا سفرین تک رہا سفرین سے آخری زمانے تک رہے گا اس لئے اس کا نام ہی سفیانی پڑ گیا لیکن بہت کی لڑائی میں یہ مجلس گھر کی مجلس میں بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں یہ آدھے منٹ پہ پڑھ کے ایک نتیجے پہ آنا ایک بات رسول کے قیادت اور علی کی علمداری میں لسکر اسلام کو شکر سو گھر کے بعد میں معاملہ سمال لیا گیا لیکن کتنی شہادتوں کے بعد کیوں بھئی کسی لئے یہ خرابی پیدا ہوئی ہر ایک کو معلوم کہ خرابی کا آغاز عقیدے کی خرابی نہیں تھا عمل کی خرابی دولت کی محبت نے ان 47 مجاہدین کو وہاں سے ہتا دیا جا رسول اللہ بیٹھا کے گئے بعد میں بہت سارے لوگ آپ کو میدان سے بھاگتے نظر آئے لیکن یہ بعد میں استانک کہاں سے ہوا یہ جو لوگ اپنی جگہ سے ہٹے 47 ان میں کوئی بدعقیدہ نہیں ہے ابھی یہ عمل میں پھر جملہ دو رات امام تو علم امامت رکھتے کون امام زمانے کے امام ایک عام آدمی بھی اگر پہلے اپنے خاندان کا کچھ ایکسپیرینس اس کے پاس ہو اور ہسری ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کون سی چیزیں اس سے پہلے ہم کو نقصان پہ جاتے جب کی عمل کی خراب عمل میں خاص دولت کی خراب جب دولت اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی وہ جگہ چھوڑ دے جا رسول خدا اس کو پوزیشن دے کے کہیں اوہ جیسا نقصان آخر میں محافظ موجود ہے علی کے محافظ ہونے کا اناؤسمن قدیر میں ہوا لیکن جس دل سے علی پیدا با اس دل سے اسلام کا محافظ علی ہی آئے بہت سے لوگ ایسے یہ میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کمیٹی کے ممبرز والینٹیئرز ایکس ممبر ایکس والینٹیئر آج کی مجلس پہ یہ لوگ ہوں گے کیونکہ باقی تو یہ اتنے انتظامات میں لگے ہوتے تھے کہ یہ آکے پہل جائے تو آپ کا خیال کون کرے ہو تو اس لیے ایک بات کہہ دیں بہت سے لوگ ایسے کام بہت کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی عہدہ یا کوئی پوست کا چھوٹی سی پوست اور جہاں کسی وجہ سے کوئی عہدہ کوست اس دفعہ نہیں ملا بلکل کام کرنے ہی نہیں جانتے علی ایسے نہیں ہے کہ خدیر میں پہلے علی کی محافظت کا رسول اعلان کرے پھر علی اسلام کی حفاظت کرے اعلان بعد میں ہوتا رہا ہے علی زندگی کے پہلے دن سے اسلام کے محافظ چنانچہ عہد میں علی نے سمالا لیکن کتنے نقصان کے بعد زندگی بھر رسول خدا جناب حمزہ پھر ہوتے رہے اور میں نے جملہ گھر کی مجلد میں پڑھاتا ہے مجلد میں نے ریپیٹ نہیں کیا یہ واقعہ بھی ریپیٹ نہیں کیا لیکن یہ جملہ یہ تھا کہ رسول در رسول وفات رسول خدا کے بعد شہزادی فاطمہ فیق میں ایک دن میدان احد جاتی ہیں جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے معتم کرتے ہیں مفاتح الجنہ میں میدان احد کی جہاں زیارت لکھی ہے وہاں یہ روایت عمر ابن لبیت سے یہ کتنا صدمہ کربلہ سے پہلے کا سب سے بڑا صدمہ اہلی بیت کے لیے احد کے اندر جناب حمزہ کی شہد کربلہ سے پہلے وہ کیوں ہو لشکرِ معصوم میں عمل کے اعتبار سے خدا دی اور خاص طور پر دولت اور خاص طور پر دولت کی وجہ سے اپنی جگہ ہڑی ہے اب یہاں سے پورا عشرہ کا موضوع آپ کے سامنے آ رہا ہے جھبرائیے نہیں میں عشرہ تو عشرہ عشرہ منٹ بھی نہیں لوں گا آپ کے اکثر لوگ یہاں میڈیلیس کے آئے ہوئے ہیں نا اور وہ یہ ہے کہ مثلاً اس کی ایک مثال لیڈیس کو تارگٹ بنانے کا ایک مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو میں ذرا ان کی توہین سمجھ رہا ہوں یا انفیریئر سمجھ رہا ہوں ہوتا ہے کہ چونکہ سامنے نہیں ہوتی مر سامنے ذرا کوئی آزیمانی ٹیوری میڈی بات کے ایسا گھورنے لگتے ہیں کہ میں تو کنفینز ہو جاتا ہوں اس لیے مثلاً آج نیل پالیش کی یہ مثال عورت کو اگر اصول خدا بٹھا کے جائیں کہ تمہیں گھر میں بیٹھ کر پہلے بچوں کی تربیت کرنا یہ جوب یہ بزنس یہ پیسے یہ ساری چیزیں بات کی ہیں یہ سیکنڈری امپورٹنس رکھتی ہے تمہاری پرائمری بیوٹی یہ اور وہ دیکھیں کہ نہیں بھئی دولت کے دنیا آ رہی ہے اگر میں جا کے جوب کروں گی تو بجائے ایک چھوٹے مکان کے ایک بڑا مکان ہماری فیملی خرید سکتی ہے اور ایک کے بدلے دو ہمارے پاس پروپرٹی ہو سکتی ہیں اور اتنی تیزی سے لوگوں کی پروپرٹیاں بڑھتی جلی جا رہی ہیں میں گھر سے نکلوں گی پیسے کمانے ہی کو وقت کی کمی کی وجہ سے میں مثال کو بہت زیادہ پولش کر کے نہیں پیش کر پا رہا لیکن بہرحال آپ میں سے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ میں کہنا کیا جار اپنی جگہ چھوڑ دی پاکمبر اوہد کے میدان میں جس پہاڑی پہ 50 تیر اندازوں کو بٹھا کے گئے صرف تین بچے 47 وہاں سے ہٹ گئے کہ انلی 6% یہ جو سائطالی اپنی جگہ سے ہٹے تو پیغام یہ نہیں ہے کہ رسول اگر کسی پہاڑی پہ بٹھائے تو وہاں سے نہ ہٹنا پیغام یہ رسول جہاں بٹھائے وہاں سے نہ ہٹنا یہ خاتون کہے گی یہ رسول خدا نے مامی کسی پہاڑی والی پہ نہیں بٹھائے وہ پہاڑی والوں سے حکم کے نہ ہٹو جس کو رسول نے جہاں پہ بٹھایا ہے وہی پہ اس کو بیٹھنا ہے اگر اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی رسول کے حکم کی خلافرزی کیوں ہوتی ہے ذہن میں پہلی جو فید آتی ہے اس کو آج میں نے تچھی نہیں کیا پہلی خلافرزی ہوتی ہے جب عقیدے میں خراب ہو مانتے ہی نہیں ہے رسول کو مذاق اڑاتے ہیں رسول کو خالی ایک صاحب نہیں ہے کتے لوگ ہیں جنہیں رسالت میں اشک ہوتا ہے بار بار ہوتا رہتا عقیدے کی خرابی لیکن نہیں یہاں پتہ چلا عقیدہ اگر ٹھیک بھی ہو تو عمل کی خرابی بھی آدمی کو حکم خدا حکم رسول حکم امام سے ہٹا دیتی ہے اور جہاں پہ حکم امام کی مخالفت کی محافظ اسلام موجود ہے آخر میں وہ اپنی ذلفقار سے معاملے کو سمال تو لے گا لیکن یہ اتنے ہیوی روسیس اس درمیان اٹھانا پڑے گا یہ کیوں اس لیے میں نے کہا ایک عام آدمی بھی دیکھے پہ یہ نتیجہ نکالے گا تو زمانے کا امام کہ اگر لشکر کا عمل صحیح نہ ہو وہ پرفیکٹ نہ ہو اطاعت کے جذبے میں تو معصوم کا لشکر بھی شکست کھاتا ہے یا شکست کے قریب پہنچ جاتا کیا امام زمانہ اس لیے جہاد کرنے آ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کے لشکروں پہ گدری ہے وہی ان کے لشکر پہ گدری یا یہ پرفیکٹ اور کمید بھی آدو کا چنان امام کا میسیج یہ ہے کہ تم کتابوں میں تکلول رہے ہو کتی ظہور کی نشانیاں پوری ہو سب سے بڑی نشانی تو تم خود ہو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اپنی کمنیٹی اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو پرفیکٹ کرو پھر دیکھو میں آتا ہوں لیکن یہ بات بات اب میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں بہت چھوٹی سی دو باتیں شاید دوسری بات بہت انٹرسنگ بات پر آئے اہت کا لیکن چھوڑ دیتا ہوں پہلی بات ایک نام شاید آپ نے سنا لیکن میں تو ہر دفعہ جب یہ نام لیتا ہوں تو ووٹنگ کراتا ہوں اپنے مجمع سے اس مجمع سے نہیں یہ نام میں لیتا ہوں مدینے کی زیارتوں اب ہمارے پاس جو قابلہ ہوتا کبھی ڈھائی سو کبھی چار سو کبھی پانس سو تو پوچھتا ہوں میں یقین رکھئے کسی میری مجلس میں جس نے سنا ہوں تو سنا ورنہ لوگ کہتے ہیں ہم نے عاشق یہ نہیں سنا سیرت رسول پہ آج کے زمانے میں پہترین کتاب ہے فروغ عبدیت Life History of Prophet با استاد جاپر سبحان پورا ڈیٹیل واقعہ اس کے اندر کبھی ریفرنس اس لیے بھی دیتا ہوں تاکہ جن کو شک ہے ان کو یقین ہو جائے کبھی اس لیے بھی دیتا ہوں کہ ٹائم کم ہے میں مختصر واقعہ پڑھنا ہوں جن کو انٹرس سے پورا پڑھ مخیرق نام ہے مخیرق نامی بہت مشکل سنا ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت مکہ میں استعمال ہوئی مدینے میں مسجد النبوی کی تعبیر میں تقریبا تقریبا ہی دولت ختم ہو گئی جناب خدیجہ کی دولت وہاں تک اسلام کی بہت کامت پھر اٹانت مخیرق کی دولت رسول اللہ کو ملے مخیرق کی دولت اور خدیجہ کی دولت میں ایک فرق تھا یہ جناب خدیجہ کی دولت چلتی رہی مگر ایک فرق تھا مخیرق کی جو دولت ہے نا اس کا استیتس فدق جیسا جناب خدیجہ کی جو دولت ہے اس کا استیتس خیبر جیسا خیبر اور فدق ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں نا خیبر ہی کی جنگ میں تو فدق رسول کو ملا مخیرق کا استیتس فدق ہے خدیجہ کی دولت کا استیتس خیبر میں ہم طور پر تو یہی جملہ کہے کے آگے بڑھ جاتا ہوں خاص طور پر جب میرا کلیجہ بہت زخمی ہو جاتا مولانا ریپیٹ ریپیٹ کب تک ریپیٹ کریں گے تو میں کہتا ہوں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں جملہ سنی آگے پڑھ جاؤں یہ بھی میں پڑھ چکا ہوں لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا جو ریپیٹ کرنے والی چیز اسے تو آپ ریپیٹ کرتے نہیں اور جس کو نہیں کرنا جائے اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ سمجھائیے کیا جناب خدیجہ کی دولت کس کے لیے فیملی کے لیے نہیں نہ رسول پہ خرچ ہوگی نہ شہزادی پہ خرچ ہوگی جناب خدیجہ نے کنڈیشن نہیں جالی سے رسول خدا نے کنڈیشن لگائی یہاں مسلمانوں کے لیے مخیبر کمال غنیمت بھی یہی علی کے گھر میں اس دن بھی فاقع ہوں گے باقی ہر مسلمان کے گھر میں اس دن بریانیاں پک رہی ہوں گی یہ ہوئے فضل کیا فضل کیا ہے کہ ان یہودیوں نے خاص رسول خدا کو فیملی گفت دیا تھا یہ صرف آپ کے لیے اور آپ کی حولات کے لیے اس سے کسی مسلمان کا تعلق نہیں مخیرق یہ دولت میں یا رسول اللہ آپ کو دیکھے جا رہا ہوں اس کا آپ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں مخیرق کون ہے مخیرق بہت ہی زیادہ پکا اپنے عقیدے میں مضبوط یہودی تھا ربائی اپنے قوم کا ربائی بھی تھا وہ لیکن بڑا دولت من اچھا یہودیوں کی دولت یہ اپنی قوم میں بھی ایکسٹر آرڈنری پیسے والا تھا اور وہ جتنی بھی مدینے میں شیعہ زیارتیں جب ہم مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں تو دو حصوں میں کرتے ہیں یہ عام زیارتیں جو ہمارا عقیدہ بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اہود قبا مسجد قبلتین اور جنگ خلدق اور کچھ زیارتیں ہیں کہ جہاں پہ صرف ہم جاتے ہیں باغ سلمان کچھ خوش عقیدہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ باغ سلمان مسجد رد شمس مسجد فضیق جناب ماریہ کا گھر اور آخر میں مدینے میں وہ بستان یا باغ جس میں آج بھی شیعہ نماز جماعت ہوتی یہ پورا علاقہ اور یہ سارے پہ سارے ایک طرف یہ ساری زیارتیں ایک لائن سے چلی گئیں اس میں یہودی دولان کا مکان بھی ملا لیجئے جس کی شادی میں شہدادی گئیں تھی تو یہ ساری زیارتیں ایک طرف ایک ہی پٹی بر ایک ہی بیل چلا گیا یہ ساری صاحبان ایمان زیارت کو جاتے ہیں اور اس علاقے میں آج بھی مدینے کے مومنین زیادہ یہیں رہتے ہیں تو کچھ لوگ سوال بھی در دیتے ہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری زیارتیں ایک پلیننگ کے قید بس آئی گئیں تھی کہ یہ ساری کی ساری ہم کو آسانی ہوں ایک ہی جگہ گھوم کیا جاؤ جیسے لندن کی تورسٹ اٹریکشن ہے کتی آسانی ہوں کہ وہ ایک ہی میر کی سڑک دیکھ لیے سارا ہندر وہیں پہ رہا ہے ایسا لگا تورسٹ کی آسانی کے لیے انہوں نے جان پوچھ کے وہ ایک ہزار سال سے ایک ہی دکھا ساری چیزیں بنائے لیکن مدینے میں یہ ہوں انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں یہ مخیرک کا یہ واقعہ یہ ساری مخیرک کی پروپرٹیز یہودی ربائی ایک ربائی تو نہیں ہوتا ہے قوم میں کہیں تھے جب رسول خدا مدینے پہنچے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کیا مدینے پہ اگر اٹیک ہوگا تو مدینہ ہمارا بھی شہر ہے تمہارا بھی شہر ہے دونوں مل کے بچائیں کوئی فورس نہیں ہو سوال پیغمبر کے پاس کونسی طاقت ہے ابھی ہجرت کر کے آئیں خوشی سے خوشی سے یہودیوں نے کہا نیساق مدینہ مدینہ پہک کے نام سے باقیجہ ریٹن پہ لکھ کے دونوں نے سائن کر دیں دونوں پارٹنگوں بادر کی لڑائی میں یہودیوں کو نہیں بلائے گا کیونکہ بادر مدینہ میں نہیں تھا مدینہ سے سو یا ایسو پچیس کلومیٹر دور رسول گئے یہودیوں سے یہ نہیں تھا کہ تم ہر جگہ ہمارا ساتھ مدینہ پہ اگر اٹیک ہوگا کیونکہ مدینہ امدنوں کا شہر وہ خیر رکھ مولا نے جو آیت تلاوت کی تھی ولادت کے بعد وہ اپنے اہد کی اور کمیٹمنٹ کی پابندی کرتے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے صحیح نیچر کا انسان کسی بھی مذہب پہ پیدا اور نیچر صحیح ہو تو آخر اسلام میں آئے چنانچہ بادر میں پیغمبر میں کوئی مورال پریشر پہ نہیں دالا کہ کھیجہ ہمارا تمہارا اگریمنٹ شہر کے بارے میں لیکن ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں ہم کوئی پرابلم فیس کرنا پڑھ رہا ہے تم بھی آج ایک کو بھی نہیں بلائے پیغمبر کا بھی وعدہ تھا کہ جب اہود میں مدینہ پہ اٹیک ہوا ہے پیغمبر کو اپنی فوج لے کے چل رہے یہودیوں کو میسج بھیجوایا کہ وہ جو اگریمنٹ ہوا اس کی کلاؤس نمبر سکس کے اعتبار سے تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا ہے تو ہم تو جا رہے ہیں اب پیغمبر کے پاس علی جیسا سے بھائی ہے پیغمبر کو ضرورت نہیں لیکن وعدہ یاد دلارے تم بھی آجائے اب جب یہ پیغم پہنچا مدینہ کے یہودیوں کو اب وہاں پہ ایک بار یہ مسئلہ آگئے کہ ہم تو چاہتے ہیں اسلام ختم ہو جائے ہم اسلام کی حفاظت کے لئے جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگریمنٹ کیا ہے اور اس رسیدی پر حملہ کیا ہے کافر ہوں باہر کہیں حملہ کرتے تو ہم بچ جاتے جیسے بدر اب کیا کرے کیا وہ ایک انگریزی کا ایک محابرہ تو ہے نا ویندی آریزے فیل دی آریزے فیل اب وہ سوچ اے کس طرح اس سے بچے جیسے بہت سے لوگ ہمارے ہاں روزہ نہیں رکھتے لیکن ایک ان کو دلیل مل جاتی ہمارے والدین نے ہماری روزہ کشائی ہی نہیں کی تھی اب وہ پیچارے مرد ہیں اب وہ تو رہے نہیں اب جب تک روزہ کشائی نہ ہو تو مغلانہ روزے کیسے رکھے ہیں کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے نا ہر ایک کو بہانا اب انہوں نے کہاں کیا کریں ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے ایک مرتبہ کہا کہ آج سٹرڈے یومسط سنیچر ہفتہ اور ہمارے مذہب کے اندر سٹرڈے کو جو ہے کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں دیکھیں ایک قسم کا ویلیڈ سا پہنچ نظر آ رہا انہوں نے یہ جواب دے دیا پیغمبر کو ان کی ضرورت کیا پیغمبر نے خالی ایک رمائندر کی طور پر بتایا تھا سنا دے پیغمبر نے توجہ بھی نہ دی اور جیسا کہ میں نے مجلس میں کہا وہ ٹائم بھی ایسا نہیں مدینہ پہ تیک ہو چکا ہے پیغمبر نے آرڈر آف ڈا ڈے جاری کیا جس حالت میں وہ پوراً اہد کے میدان میں پہنچو مسلمانوں کو سمجھانے کا وقت میں ان سے جا کے کہاں بحث کرو وہ خیرہ کھڑا ہو گئی اس میٹنگ میں ربائی ہے اور اپنی قوم کا سب سے پیسے والا دولت کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے یا پوسٹ کے اعتبار سے کھڑا ہو گئی رسول خدا نے کچھ نہیں کہا جن کا اپنا مسئلہ ہے وہ خاموش آگے بڑھ گئے اس نے کہا یہ خلق ہے کمیٹ میں ڈس کمیٹ میں یہ جو تم نے بات کہی ہے کہ آج کے دن ہم کچھ نہیں کرتے اگر واقعاً اکنے سیریس تھے تو جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس میں یہ لکھوا دیں کہ ہم یہ ہمارے اس اس چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر کہیں کچھ سنیچر کا کام آئے ہم نہیں کریں یا کہ لو یہ بھی نہ صحیح یہ لکھوا دیتے اگر کوئی ہمارے ریلیجن کے اگنس کچھ چیز ہوئی کم ساتھ نہیں دیں اس وقت کچھ نہیں بولے اور ایسا بھی نہیں کہ سنیچر کو کام کرنا جو حرام ہے یہ کوئی یہودیوں کی کسی بہت پرانی کتاب میں لکھا ہو کہ یاد ہی نہ رہا تو ہر ایک کے سامنے مسئلہ ہے بچہ بچہ جانتا ہے غیر یہودی کا جانتے ہیں کیوں نے لکھوایا اس میں جب تم نے ایگریمنٹ کیا مہائدہ کیا ہم لے امانات ہم و آہد ہم رہا ہوں آج بہت سارے مومن ہمیں نظر نہیں آتے اپنے وعدے پر اس طرح سے پورے اترنے والے میں تو جہاں بھی مجلی سے پڑھنے جاتا ہوں ایک پرابلم یہ بھی پیش کرنا پڑھتا ہے اس نے ہم کو لوٹ لیا اس نے ہم کو کھا لیا اس نے ہمارا پیسہ دبا لیا اس نے پرابلم کیا یہ وعدہ کیا گیا تھا بزنس کے بعد وعدہ کیا گیا تھا شادی کے بعد کتے جگڑے مومنین کیا بس وہ کھڑا ہو گیا اپنی میتی میں پیغمبر نے اس سے کچھ نہیں کہا نیچر صحیح کہا کہ نہیں یہ صرف اور صرف تم بہانہ بنا رہے ہو لشکر اسلام کو جوائن کرنے سے تم چاہتے ہو مسلمان ہا لیا قوم کو یقین آیا تم ہمارا ربائی تم ہم کو دین سکھاتے ہو تم دین کے خلاف بات کہہ رہے کہا نہیں اس وقت دین استعمال کیا جا رہا تمہارے اپنے انٹرنس کے لئے مجھے معلوم یہ خلط قوم نے کہا بارہ یہ ہمارا طریقہ ہم تو اس پہ رہے کہ تھی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے میں کہا آجیے بیٹھیں بات کر لیتے ہیں میں اپنی بات سکھنے نہیں ہمیں بات نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم نے بات کر لی کہیں آپ ہمیں کنمیس نہ کر لیں ہمیں تو جو ہماری بات ہم تو اسی کے اوپر رہے ہیں قوم نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنی بات پہ رہیں گے یہ ہمارا مذہب ہے ہم اس پہ کوئی چیز سننے کو تیار نہیں کبھی مذہب کی محبت مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں کہ مولانا ہم اس بی بی کو تلاغ دے رہے ہیں آپ لوگ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں آپ تو پہلے سوچیں گے یہ مکان کہا جائے گا اور گاڑی کہا جائے گی اور بینک بیننس کہا جائے گا اور قیامت تک جو ہے عادی پگار یا سیلری کہا جائے گی لیکن یہ آسان بھئی کیوں کہا اس لئے کہ وہ ہجاب نہیں کرتی شادی کے موقع پہ نہیں پتلتا آج بارہ سال کے بعد آپ کے پیت میں ہجاب کا در شروع ہوا یہ بہانہ کیا جا رہا ہے ہجاب کو اسے باقا نہیں یہ مسال ہے معلوم ہو جاتا تو خیر مثالیں نہیں دے رہا ہوں اس لئے کہ آج تو بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم دے لیا میری سوری کہ آپ اتنی ذہمت اٹھا کے آئے مجلس کی محبت میں کیونکہ یہ آپ کے علم میں ہوگا گیارہ محرم سے پھر مذہب تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں تو بس یہ آخری بات اس نے کہا کہ تم اس وقت مذہب کا نام لے رہے ہیں میں تمہارا ربائی مجھے پتا ہے مذہب کسے کہتے ہیں تم خالی مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اپنے انٹرس کے لئے میں جا رہا ہوں اور ایک اعلان کر کے گئے کہ چونکہ تم لوگوں نے اس طرح سے وعدہ توڑا تو میں اب جا کے محمد کے قدموں پر اپنی جان قربان کروں گا اور میری جیتنی پروپرٹی نہ میرے بیٹے کا حق نہ میری بیٹی کا حق نہ میری بیوی کا حق نہ میری اولاد کا نہ بہن بھائیوں کا کوئی کسی سے تعلق نہیں اس طرح میں گفت کرتا ہوں اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے اس رسول کو خیبر اہت کے میدان میں آیا کہ اللہ کے رسول میں میدان میں بات میں جاؤں گا پہلے آپ کو بتا دوں کیا وہ ایک گفت دیت بنائی جاتی ہے کوٹ میں کے ساری میری پروپرٹی اقصر اقصر آپ اور آپ کی اولاد کے یعنی اس طرح مسلمانوں سے بھی کوئی تعلق نہیں میرا جفت ہے آپ کے اور پھر وہ میدان میں گیا یہ تقریباً آٹھ نوبر یہ صبح کا واقعہ ایک گھنٹے میں مارا گیا بہت بڑا ماہر قسم کا وہ سپاہی نہیں تھا ایک ربائی تھا لیکن مہرحال اس نے جنگ کیا اور مارا گیا چنانچہ اقصر کوئیز میں ایک سوال آتا وہ کونسا مسلمان تھا جو کوئی نماز پڑھے بغیر جنت میں چلا گئے کیونکہ رسولِ خدا نے اس کے جنازے پر آ کر کہا تھا مخیرق تمہیں جنت مبارک ہو اس وقت تم جنت کے باگ لو تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر تھا نہیں ہر نمازیں پڑھنا تھا یہ دوسری بات ہے کہ پہلے دوسرے عقیدے میں تھا لیکن اس میں بھی نماز حسین کے بیسے ہی پڑھتا آیا فجر کی نماز بھی اور میں پڑھی یہ مخیرق تھا کہ جو فجر کا قدر تھا وہ نماز ہی نہیں حسزور سے پہلے عورت میں مارا گیا اور وہ ساری پروپرٹی جس پر آئے مسجد رد شمس جس پروپرٹی پر ہے باگ سلمان جہاں پہ ہے یہودی دولین کا دھر جہاں پہ ہے مسجد فضیق جہاں پہ ہے عبرائیل کی ماں ماریہ قفتیہ کا دھر جہاں پہ ہے آج جو بستان ہے وہ جہاں وہ تقریب ہے وہ پورا علاقہ بلینز کی اور ٹریلینز کی پروپرٹی سے وہ اس نے دی چہو دی صرف اپنے ایک واضح کو پورا کرنے کی خاطر کہ ہم مذہب کو استعمال نہیں کریں گے اپنے ویسٹ اینٹرس کے لئے ایسا بھی ہمارے ہم ملال کردار کا پکا انسان ایسے امام ایسے سباہی امام کو جائے وہ نہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول بٹھا کے جائے اور یہ کہیں کہ دیکھو ہم جنگ جیتے کے ہار ہیں مالِ غنیمت میں ہر مسلمان کا حصہ ہوتا ہے اور برابر سے حصہ ہوتا ہے تمہیں ملے گا پھر بھی لالا جاگے اب زمانے کا امام اپنے بزرگوں کے ان واقعات اور حالات کو دیکھ رہا ہے حتیٰ خود کربلا کے اندر آگے ہمیں مسائد کی منزل پر کربلا کے اندر بھی شعبِ آشور امام کا کوئی ساتھی امام کو چھوڑ کے نہیں رہے لیکن جو لوگ مکہ سے حسین کے ساتھ چلے تھے خاص طور پر جب مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عروا کی شہدت کی خبر مجھے کتنے سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے خود کربلا پہنچنے کے بعد بھی کچھ امید تھی کہ شاید جنگ کے بغیر حسین کو پہنچ گیا جب وہ فیصلہ ہوا کہ پانی بند ہوگا لشترِ حسین کو گھیرے میں لے لیں ایک لفظ آپ کے ہاں ہمارے ہاں بہت مشہور ہے آشورہ لیکن تاریخ میں دو لفظ ہیں تاسوعہ اور آشورہ آشورہ آشرے سے بنائے ٹینٹ آف محرم تاسوعہ تسعہ سے بنائے نائنٹ آف محرم تاسوعہ کے لئے لکھا جاتا ہے قد حوسیرہ فیحل حسین نو محرم وہ تاریخ ہے حسین کمپلیٹ محاصرے میں آجا ہے اب آ رہے لو مولا ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے کچھ اور نکل ہم جانا چاہتے ہیں مولا میرے اوپر قرضہ بہت ہے میں قرضے کی ادائیگی کے لئے جانا چاہتا ہوں مولا میرا بیٹا قائد ہو گیا ہے مجھے اطلاع ملی اب میں قائد سے چھوڑوانے جانا چاہتا ہوں سب لوگ سبے آشور سے نہیں سبے آشور سے پہلے کی بات بلکہ ایک نیسے یہاں تک کہا تھا کہ مولا سلی میں آپ کے ساتھ رہوں سبے آشور کی میٹنگ میں تھا only face اور مولا اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک میں یہ دیکھوں کہ میرا ساتھ دینا آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے لیکن اگر کوئی ایسا اسٹیک آیا کہ میں دیکھ لو کہ میں مارا بھی جاؤں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر میں چھلا جاؤں اس نے کہا تمہاری مرض یہاں بھی اپنی مرضی سے آئے جانا چاہتا ہے اور یہ رہا تمام اصاب امام مارے گئے اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا بے دھرالا سہدہ بنی آشن شہید ہوئے اکبر کے لاشے ان کے لاشے محمد کے لاشے قاسم کے لاشے اولاد جعفر تیار کے لاشے اولاد عقیر کے لاشے جن جن کو کل آپ قرصہ دے رہے ہیں سب دیکھتا رہا ازغر کی ننزی قبر دیکھتا رہا پھر آخر میں آیا مولا لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ وہ ساتھ نے کہا وعدہ نہیں تو نے کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے تیسے دار کل اچھ کر اگر میں آپ کے ساتھ جنگ بھی کروں اس وقت اور مارا جاؤں تو میرا مرنا میرا جینہ جینہ آپ کے لئے سب برابر مولا میں آپ نے پہلے سے میں نے آپ سے کنڈیشن لگائی تھی جنانچہ میں جا رہا اس نے کہا لیکن یہ محاصرے کو کیسے توڑے گا کہ وہ طریقے میں جانا اور طریقہ اس نے اختیار کیا اور نکل گیا یعنی آخری مرحلے میں جب جنت کے اور اس کے درمیان وقت ایک تلوار کا باطلہ رہ گیا رسولِ خدا قعبہ قوسین پہ پہنچے یہ اتنا قریب ہے اور پھر جھوڑے چھلا گیا یہ وہ ہے جو اس وقت تک حسین کے قصیدے پڑھ رہا حسین کی تعریف کر رہا حسین کا ساتھ دے رہا حسین کے ساتھ تین دن کی پیاد برداشت کی ہے سارے مسائب دیکھ بھی رہا ہے پتھر پکل کے پانی بن جائے جن مسائب پر لیکن وہ جو جملہ تھا کہ فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کا ساتھ دے یہ کسے کہتا ہے فائدہ حکومت مل جیا خزانہ مل جیا یہ فائدہ نہیں ہے تو مجاروں چلا گیا ایک وہ مخیرق ہے یہودی ہے ربائی ہے پیسے والا ہے دولت پیسے ہی آدمی کا جماع خراب کر دیتی ہے گھومن اور پراؤنس اور ایرگنس آتا ساتھ مذہب کا آدم اور زیادہ سخت ہوتا اپنے حقیدے میں لیکن آخری مرحلے میں آکے وہ جنتی بن گئے اور ایک یہ حسین کے ساتھ ہے ہر منزل پر اتنے مسائب بھی پرداشت کر لیے اب زمانے کا امام دیکھ رہا اسے وہ سپاہی کہیے کہ یہ سپاہی یہاں سے بات پوری امام زمانہ پر نہیں مسئلہ بلایت اور انشاءاللہ کل مکمل ہو جتنی اس عشرے میں کچھ جائش گھوڑے کو دوڑا کے چلا گیا کہ نہیں مولا میرا رہنا نہ رہنا پائدے مدنم وہ پروپیٹ اینڈ لاؤس کی جو بیلنس شیٹ بنا رہا ہے اس کا گلائیٹ ایڈیا کچھ اور اور حسین نے جو اب یہ لفظ میرے آقا کے لئے اچھا نہیں حسین نے جو پائدہ اور نقصان بتایا لوگوں کو کچھ اور اس کی پروپیٹ اینڈ لاؤس بیلنس شیٹ کے اعتبار سے حکومت ملے آقا کو تو تم ساتھ دینے کا پائدہ بیت المال یا خزانہ ملے تو حسین کے ساتھ جاؤ اور حسین کا مقصد ولایت تاقض اسلام چناتے جا کھلی کھلی بات کہہ دی گئی کہ آقا اور عام آدمی نے بھی کہی اور عبداللہ ابن عباس جیسے خاندان کے کلوز ریلیٹیو لے کہ جائیہ لیکن یہ خواتین کو لے جانے کا کیا فائدہ یہ تو زحمتوں میں پڑ جائیں تو حسین کا جواب یہی تو تھا کہ میرا جہاد کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جبکہ کہ میرے ساتھ زینب نہ ہو قلسوم نہ ہو سکینہ نہ ہو اور یہ سیدانیہ نہ ہو اب وہ خود کہہ رہا جو اللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا ان کو لے جانے کا فائدہ کیا ہے یہ نقصان میں پڑیں گے حسین کا جواب جسے تو نقصان کہہ رہا ہے وہی فائدہ زینب کی چادر چھنے گی تو قیامت تک اسلام کی چادر محفوظ رہے سکینہ کے رقصان پر تماشے لگیں گے تو اسلام اس حضیت سے بچے گا عابد بیمار کی کمر پر کوئے پڑیں گے تو پھر اسلام کو خصوصی انتظام کے ساتھ ازغر کو لے کے آئے جو مسائب پرسوں سنے اور بیویوں کو لے کے آئے جو بہت مختصر مسائب آج پڑھ بہت مختصر کل شام غریبہ کی مجلس کے جملے کو بڑھاتے ہو کل تک جہاد کی قیادت حسین کے ہاتھ میں آج سے اس لشکر کی قیادت ویسے تو امام سجاد کے آج گیارہ محرم عمر ساتھ کے حکم سے لٹا ہوا قافلہ سربلا سے کوکا چل رہا اس کا ایک جملہ میں پہلے سے بتا چکا کہ پہلہ حکم یہ دیا کہ جتنے بھی لاشیں سب کے سرکار کی جمع کیے حسین کے لاشیں کو پامار بھی کیا گیا حسین کا سر اسی وقت کٹا گیا باقی شہدہ کے سر اس وقت نہیں کٹے گئے جب یہ سر جمع کیے جا رہے تھے تب ہی وہ مسئلہ ہوا کہ ازغر کا سر نہیں ملا سکتے بہرحال وہ روایتیں آپ نے پرسو سننی ہیں آپ سارے سر جمع کیے تھے صرف دو مختصر روایتیں آج پڑھ رہا ہوں خاپلے کی کربلا سے کوپے کی جانب مومنٹ بس خاپلہ چلا آج کے مسائل یہاں پہ سارے سر جمع ہو اور خاص احتمام کے ساتھ ایک ایک سر ایک ایک نیزے پہ بلند ہو مگر ایک سر ایسا تھا جسے ایک بار نیزے پہ چڑھایا گیا وہ نیزے سے ایک دم زمین ایک کربلا پہ گئے دوبارہ نیزے پہ بلند کیا گیا دوبارہ گر گیا تین بعد جب کوشش کی اور ناکامی ہوئی تو ابن سیاد کہتا ہمیں دیر ہو رہی ہے کوپے جا کے انعام لینا آئے خونی تو اس کٹے وے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے اور یہ سر کربلا سے کوپا بھی خونی کے گھوڑے کی گردن میں گیا اور راستے میں جب گھوڑا ایک بار سر جھکا کے یا گردن جھکا کے دورتا تھا تو سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکراتا ٹکراتا شام تک پہنچا بعد میں کسی نے سجاد سے پوچھا مولا سجاد وہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوا آقا سجاد سر بھکا کے کہتے ہیں وہ میرے چچا عبیل حضر عباس کا کٹا سر تھا راوین کا مولا جب ہر سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو جس نے گھر کے سہن میں کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا وہ نو کے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں بلوہ عام میں زینب کے کھلے سر پہ کیسے نگا ڈالتا یہ قابلہ تیار ہوا عباس کے غیرت ہمارے سامنے آئی نہیں نہیں عباس کا امتحان ابھی مزید جاری ہے بازو کتے وہ ایک امتحان نعم مشک چھدی وہ ایک امتحان آنکھ میں تیر لگا وہ ایک امتحان زینب کے سر سے چادر چھنیں اور مجھے اسی قابلے میں ساتھ ساتھ چلنا ہے جہاں میری آقا زابی جہاں میری شہزادی کھلے سر کے ساتھ جا رہی مگر یہ عباس کا امتحان ہے اور زینب کبھی ایک ایسا ای امتحان کربلا سے کوفہ جانے سے پہلے ہوا جہاں عباس اور زینب مل گئے چھوٹی سی منزل مسائب پڑنا ہے جہاں عباس اور زینب کے مسائب بلکل ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں اور زینب 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 ایک مرتبہ سی دھی ماجائے کے لاشے پہ آئیں لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ جو بیان کرنا ہے جس کے لیے آقا عباس آپ سے شکایت کر رہے آقا عباس کی شکایت سنی پھر زینب کے مسائب کا آخری فقرہ سنی آپ کی ضائمت تمام آقا مجلسی کیسا عسیم عالم گھبرا گیا بدن پہ کپ کپ ہی تاری ہوئی آقا میں نے تو ہمیشہ آپ کے مسائب کا حق ادا کیا ہے میں نے آپ کے بازو وں کا ذکر کیا لیکن لیکن عباس کا شکوا کیا ہے عباس کا شکوا ہے مگر کبھی ہمارے چانے والوں کو یہ یاد نہ دولا کہ بلندی سے جب کوئی گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے آئی جب اگبار گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے اور جس کے دونوں بازو کٹے تھے وہ کس طرح زمین کربلا پہ آیا یہ عباس کا شکوا ہے اس منزل پر زینب اپناس کے ساتھ ہو گئی اور زیرب کیسے ساتھ ہو خافلہ چل رہا ہے ایک بار بی بیو نے اپنے آپ کو باد میں گرایا پہلے زینب کی نگا سجاد کے چہرے پر ہے کیونکہ کربلا میں عصر آشور سے مسل زینب سجاد کی محافظ ہے سجاد کو دیکھ رہی ہے میرا خدا خیر کرے ایک تو بغیر محمل کے بیٹھنا پھر توخ کے ساتھ بیٹھنا پھر ہتکڑی کے ساتھ بیٹھنا اور سجاد کا جسم کاف رہا ہے میرا سجاد نقصان نہ پہنچ میرے سجاد یہ قیامت کیا گزر رہی دیکھا تو کیا دیکھا سجاد کی نگاہ مقتل میں بابا کے لاشے پہ پڑی ہے جوان بیٹا بوڑے باب کا لاشا دیکھتا جاتا ہے اس وقت غسل و قفن نہیں دے سکتا امام مجبور نہیں ہوتا حکم خدا سے مجبور ہے مگر جوان بیٹے پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی آئے میں امام زمانہ میرے ہاتھ میں زمین نے توجہ ہٹائی اور کیسے ہٹائی چلتے ہوئے اوٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا خوبی کے گرنے کی آواز آئی سجاد کی توجہ ادھر ہوئی لیکن ازاداروں میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا کیا حق ادا کیا اس جو عباس کی شکایت ہے زینب نے اپنے آپ کو گرا گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے لیکن ہائے میری شہزادی امام زمانہ سلام کر رہے میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں اور بندے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیتی فاطمہ کی مار زمین کربلا کے آج رکم اللہ علی ولان اللہ علی اعضائے مجمعین خدا بندہ تجھے ایام اعضاء کی تمام مسائب خاص طور پر آج کربلا سے کوبہ روانگی کے وقت میری شہزادی زینب سہیدانی اور کربلا کی بی بی وں کے مسائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں ان کو دنیا اور آقلت کی ہر مسئیبت و پریانی سے محفوظ فرماؤ صاحبان ایمان کے آسووں کا واسطہ جس آنکھ میں آسو آیا جس زبان پہ گریے کی آواز آئی خدا بندہ ان آسو اور گریے کا واسطہ ان کی ساری حجتوں کو قبول فرماؤ غم پاکستان بہرین پلسطین لبنان اب تو شام بھی اور عراق خدا بندہ ان تمام صاحبان ایمان اور کلمہ کو مسلمان کی حفاظت فرماؤ ان پر ظلم کرنے والے اور ان کے خلاف مکر اور فریب کے منصوبے بنانے والوں کو نیست و نابود فرماؤ ہمارے بیماروں کو شفاہ کامل آتا کی ازغر کا واسطہ انہیں صاحب اولاد نرینہ فرماؤ ہم سب کو صیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ اور ان تمام مسائد کے انتقام کے لئے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ربنا تقبل مننا انکہ انتا سمیع العلیم ماتا میاں رسین